ویلکم آلیو اور سب فرنس کو ویلکم کپتے ہیں گمبئی انڈیس ورسس سنریزز حیدر آباد فول مینٹ کی پریڈکشنز آپ سے شیئر کریں گے لیکن ابھی سٹارٹ میں یہ بات بولوں گا نہ یہ ہمارا کوئی ٹیلیگرام ہے جو ہمارے نام سے فیک ٹیلیگرام چلا رہے ہیں انڈیا کے کچھ لوگ ہیں وہ فیک ٹیلیگرام انڈیا کے کچھ لوگ ٹیلیگرام والے اس کام میں مائن ہیں جو کہ کپی کرنے میں اور پھر فیک ٹیلیگرام چلاتے ہیں اور انڈیا کے لوگوں سے بھی پیسے لیتے ہیں اور پاکستانی لوگوں سے بھی لیتے ہیں اور میں آپ سب کو شعباش بھی دوں گا جو بار بار آپ کو دے پیسے دے رہے ہیں ہمارے نام میں چلانے والے چینلز کو میں یہ بولنا چاہوں گا آپ لوگ کے اندر اپنی قابلیت اپنا کچھ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ اپنے نام سے کچھ کمار سکو نہ کہ دوسروں کا نام یوز کر کے آپ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایسے ورڈ بولوں گا اور بار بار ابھی اس میچ میں سکرین شارٹ نہیں دی لیکن کل کے میچ میں ساری سکرین شارٹس اور ریکارڈنگ دوں گا جس میں آپ لوگوں سے پانچ بچ سو ایک ایک ازار دو دو ہزار لے رہے ہو آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس سبسکرائبر کے حساب سے دلدہ لگاؤ پانچ بچ سو کے دل اماؤٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزوں سے زیادہ سفدان رہا کریں اور دوسرے نمبر میں کچھ پاکستانی موسٹلی پاکستانی جو کہ آر ڈیو مکمل نہیں سنتے ٹھیک ہے ادھر آجاتے ہیں رون کمیٹس کرنے انڈر پرسنٹ بے ہے یہ بنجاب اور ڈلی کی میچ کی پریڈیکشن پاس کی ہیں ٹاسک پاس کے اسکورس کی پریڈیکشن پاس کی ہیں ٹیم اگر گئی تو جیک پاٹ سٹائل میں جائے گی اس سے بڑا کیا جیک پاٹ ہوتا ہے لالچی تم لوگ خود ہو لالت تم لوگ خود کرتے ہو پھر اپنی چوائس کی ذمہ داری دوسروں پر کیوں ڈالتے ہو جب ایک چیز کو چوس کر رہے ہو کہ ہاں جو آپ فالو کر رہے ہو تو پریڈیکشن کا پیٹرن فالو کرو نہیں تو ان فالو کر دو چینل ان سبسکرائب کر دو کیوں سبسکرائب کر کے بیٹھے ہو جب ہی آپ پریڈیکشن کا پیٹرن فالو نہیں کر سکتے جو جو لوگ وہ چینل کو ان سبسکرائب کر دیں پریڈیکشن کا پیٹرن ہے رول نمبر 1 سبر رول نمبر 2 لیمٹس اور رول نمبر 3 اگر تو ٹیم ون کر جائے گی اور اگر گئی تو جیک پاٹ سٹائل میں جائے گی تو اس سے بڑے اور کیا جیک پاٹ سٹائل ہوتا ہے جس میں پنجاب گئی ہے آپ بتا دیں مجھے اور پریڈیکشن جو آپ کے ساتھ میں نے کی دونوں ٹیمز آپ کو فیوریٹ ملے گی اور کتنی بار فیوریٹ ملی اب اس سے زلدہ آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ میچ کو سوتے سوتے انٹرٹین کر لیں آپ سوئے وہ سوپوٹے پتہ لگے میچ آپ جیت گئے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ یوٹیوب لیٹ فارم سے جتنے بھی پریڈیکشن اور ایلیسن ہوتے ہیں سر پر سر انٹرٹینمنٹ پرپس کے لئے کمیوٹی گائیڈلینس کو فالو کرتے ہو جو بندہ کمیٹ کرے گا اسے ہی ریپلائی ملے گا اس کے بعد اور جو بندہ رانگ کمیٹ کرے گا میں اگر رانگ پاس لکھوں تو میں جو دو میچ فیلورس میں بھی لکھ سکتا ہوں یہ میرے آدمی چیز ہے کہ میں آرم میچ میں بھی پاس لکھ سکتا ہوں لیکن میں نے ایک بھی فیق نہیں لکھا ایک بھی غلط نہیں لکھا جو اپنی پریڈیکشنز ہیں اگر آپ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیئے کہ اگر ٹاس اور مینڈینر بھی ساری بات ختم ہو جائے یوٹیوب پر تو ہمیں دس یا بارہ میٹ کی ویڈیو بنانے پر اپنا ٹائم پورا دن ویسٹ کرنے پر یا پوری رات ویسٹ کرنے پر کیا فیدہ ہم دس سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں ٹاس وینڈینر یہ ہے اور مینڈینر یہ ہے اور ہکڈینر سار تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تھوڑا سمجھداری کو حال بار ہو اور جو لوگ غلط ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹنگ کرتے ہیں ان سے ایک ہی بات میں بولنا چاہوں گا پیسہ آپ کے ہیں نفع نقصان آپ کے ہیں ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے آپ اپنا دماغ استعمال کریں اللہب انہیں آپ کو بھی دماغ دیا لیکن ہماری پریڈیکشنز اگر آپ فالو کرتے ہو رول نمبر ون سبب لیمٹس اور جو ٹیم شیئر کرتے ہیں تو جیک بات سرائل میں جائے گا ادرمائز ون کرے گی تو آپ مجھے کمیٹ کریے گا سوٹیو کی نیچے کہ آج کا میچ ویسا ہوا کے نہیں ہوا ٹھیک ہے کمیٹس کریے گا ضرور میں آپ کے کمیٹس کا ویٹ کروں گا اور جو بڑی بڑی بات بولی آپ کو سکس آور کی پریڈیکشنز ہنڈر پرسنٹ ایک ورے سکس آور پاس گی سیکنڈ انگ سکس آور پاس گی فیفٹین سے ٹوینٹی آور پاس گئی اب اس سے زیادہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ خود بتا دیں ہم اس سے زیادہ یہ چاہتے ہیں تو پھر وہ ہی کر دیں گے اور سیکنڈ لاس بات آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی ہمارا جو پیڈ سرویس ہے نا وہ صرف سرویس کی چاہتے ہیں میچ کی فیسٹ نہیں ہے لیکن جو بندہ وہ فیسٹ بھی پی نہیں کرسا نہ اپنا ٹیم بیسٹیا کریں نہ ہم کسی کو نہ کریں اور اس کی دلہ داری ہو اتنا ٹیم نہیں ہوتا بھائی ٹیک ہے اور اس لئے آپ لوگ اگر میچ کی پریڈیکشنز کو پراپر فالو کرتے ہونا تو جو لوگ پرانے چینل پر ٹیچ ہیں انہیں پتہ ہے سارا کچھ بار بار رٹا لگوانے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ کال ایک بندے نے میسج کیا جب نمبر شو ہو جاتے ہیں ہمارے اس لئے ہم نمبر شو نہیں کرتے ہیں نمبر شو ہو جاتے ہیں ہم ہو جاتے ہیں پھر یہ ایموشنل میسجز آجاتے ہیں ایموشنل میسج کیا میری تو بیٹی بیمار تھی میں نے اس کے لئے پیسہ جوڑا تھا تو وہ پیسہ اٹھا کے میں نے یہ کام کر دیا وہ بھائی چننائی پوری انڈیا کو پسند ہوتی ہے ہمارے کہنے پر آپ نے نہیں کیا ٹھیک ہے نہ ہی ہم نے تو بیٹنگ کی آپ کو منع کر رہا ہوں چننائی کا انڈیا کا بچا بچا بولے گا دونی کا ٹیم یہ دے گا یہ آپ آپ خود سوچ کے مجھے بتائیے کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے تو یہ چیزیں جب آپ لوگ اپنی چوائس ہماری اوپر نہ ڈالیں اور میں آپ کو یہ بات کلیر لیپ ہو رہا ہوں کہ چھوٹے طبقے سے رکھنے والے لوگ دیکھیں ان کی دل ہزاری ہوگی اس بات سے لیکن میں انہیں بولوں گا کہ یہ کام منت کریں جن کے پاس بیک اپ نہیں ہیں وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں پھر اگر چانس لیتے ہو رسک لیتے ہو تو پھر بنداش بھی کرو گا اگر آپ کی لگ مبروالا ساتھ دیتا تو آپ کی لگ اچھی لگ جاتے تو آپ کیا ہمیں پینی فٹس لے دیتے تھے آپ بولتے ہیں ہاں میں نے اپنا پورا دنراشی اٹھا کے لگا دیا ہے تو ابھی بائی کو بھی آدھا دنراشی بیجوں تو ایسا تو نہیں ہوتا آج جن تک کسی نے نہیں بیجی پیٹ کی سرمس نہیں دے سکتے تو اور کیا بیجیں گے ٹھیک ہے اس لیے کلیر کٹ لفاظ ہونے چاہیے سکین کرنے والے پر نانت بیجتے ہیں نام کرتے ہیں تو جو چیز حقیقت ہوگی وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو گروڑ ریالٹی بولتی ہے جو پیچ رپورٹ بولتی ہے اور جو میچ کی پریڈیکشنز سارا کچھ ایکول کر کے آپ کے ساتھ بولیں گے لیکن ہم کمیوٹی کائیڈنٹ کو فالو کر کے آپ کے ساتھ پریڈیکشنز بناتے ہیں اگر آپ کو اپنے اپنے چینل پر سٹرائک نہیں لینا اور نہ ہی ہم مزید اور لوگوں کو اس کام میں علجا سکتے ہیں جو لوگ نہیں علجی ہوئے تو آپ لوگ اگر علجی ہوئے ہونا تو اپنی چوائس کو کسی اور کے باتیں نہ لگوایا کریں یوٹیوب پہ ہزاروں چینل ہے آپ سب کو دیکھتے ہیں سب کو فالو کرتے ہیں اور اگر ہمیں فالو کرتے ہیں تو پھر ماری پریڈیکشنز کا پیٹرن بھی فالو کرنا چاہیے اگر پیٹرن فالو کیا ہے تو آج کب میچ آپ نے انٹرٹین نہیں کیا تو پھر یہ آپ اپنی اوپر یہ بلیم لیں نہ کہ ہمارے اوپر ڈالیں فالسکس آور کی گیم سن ریزر ہیدر آباد کے پاس رہے گی چاہیے ہیدر آباد بالنگ پہ آئے چاہیے پیٹنگ پہ آئے ٹین سے ففتین آور سن ریزر ہیدر آباد کے پاس ففتین سے ٹونٹی آور سن ریزر ہیدر آباد کے پاس اور اور لاسٹ فائز میچز کے اگر بات کریں ممبئی انڈیا کی ٹیم تین میچز ون کیوئی یا دو آری ہوئی اور جبکہ ہیدر آباد بیک ٹو بیک سارے میچی آری ہوئی پانچ کے پانچ ابھی ادھر دونوں ہی ٹیمیں اپنی رہے گئی عزت بچانے کی کوشش کریں گی ٹھیک ہے اور اس میں بھی اگر آپ بات کریں جو انڈیا کی لوگ ہوں گے یا پاکستانی ہوں گے یا بھی اور اور وہ میچ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کس پہ کرے گا وہ یہی بولے گا کہ ممبئی انڈیا نہیں جیتے گی اور اگر اگر ایک دفعہ بھی سنریز ایدر آباد اسے جاتی ہوئی نظر جیت بین کرتی ہوئی نظر آئی نا تو وہ ممبئی انڈیا کو لاسٹ بین کرنے کی انٹرٹین کرنے کی کوشش کرے گا یہ میں آپ کو کلیئے ورنٹس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ رہا کے کیسے لینا یہ آپ کو پتاؤنا چاہیے ایڈ ٹو ایڈ دن میچ میں فائل فائل میچ میںچے ہوئی ہیں اور اگر اسی طرح آج کے میچ کی اپر ایڈ ایکسن آپ سے شیئر کروں گا تو اس میں مقابلہ آپ کو اچھا تیکنے کا ملے گا اور دونوں ٹیم آپ کو فیورٹ بھی ملسکتی ہیں سمال لینڈی کی پٹین میٹ کے حساب سے دونوں ٹیم فیورٹ ملسکتی ہیں آپ کو اور ٹاس ویڈر کی بات کرو تو سنریز ایدر آباد یہ ٹاس ویڈ کرنے میں کمیاب ہو سکتی ہے مائچ کی ٹیمینگ کی بات کروں میں سیونٹھنٹی پی ایمیچ کی ٹیمینگ میں ہی کوئی مائچ کھیلا جانا ہے مبی ایونگڑے اسٹڈیوم میں ہے اس مائچ میں جیکپورٹ اور یہ چیزیں آپ لوگ بار بار اسی چیز پر جو میں نے میرے پیس دے سے آپ نے بتایا تھا ہر وہ مائچ جیکپورٹ ہوتا ہے جسے آپ انٹرٹینگ کر لیں اب باتیں تو آپ کو سچ بولو تو آپ کو کڑے بھی لگتی ہیں تو پھر میٹھی میٹھی باتیں آپ سے کرتے رہیں آپ کو سکیم کرتے رہے ہیں تو وہ آپ کو اچھی لگیں گی تو جو سچ بات یہ ہی ہے حقیقت یہ ہی ہے کہ اگر آپ پریڈیکشن کے پیٹر کو فالو نہیں کرو گے تو موڑ کے پوری دنیا کے چینل پر گوم کے ادھر ہی آنا پڑے گا یہی بات جان رکھنا آپ ٹھیک ہے جو ہنڈر پرسن گرونڈ ریالٹی کو لے کے پریڈیکشن آپ سے شیئر کرنے والا صرف یہی چینل ہے اور کین ویڈیمسا نمبر ون پہ ابھی شیخ شرمان نمبر ٹو پہ اینڈری مرکرم نمبر ٹو پہ اور نکلس پورا نمبر ٹو پہ اور میں بھی سانڈریز ادھر آدھر آباد کے پاس چینجنگ رو پلائنگ لیونڈ میں اور یہ ڈریم لیونڈ کی کی پیٹر ہیں جو آپ سے شیئر کیے گئے ہیں اور بالرز میں نمبر ون پہ نترانجن رہ سکتے ہیں اس میچ میں اور اس میچ میں آپ دیکھیں گے کہ سانڈریز ادھر آباد کی ٹیم کے بالرز میچ نگرپ بنائی رکھیں گے ٹھیک ہے بالرز بہت اچھا روپ رول پلے کرنے والے ہیں سانڈریز ادھر آباد کی ٹیم کے اب یہ انیل ایسل جب کر رہا ہونا تو ان کو فالو کرنا اور اگر جو ٹیم شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر وہ آری تو جیک پوڈ سٹائل میں جائے گی ادھر آباد کو ان کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ ٹیم میں سانڈریز ادھر آباد اگر گئی تو جیک پوڈ میں جائے گی جیسے کہ آج پنجاب گئی اب ان چیزوں میں جتنا بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے کچھ لگتا ہے آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کمیٹ سیکشن آپ لوگوں کے لئے ہی پناہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں ادھر آکے فضول اپنا بھی ٹائم بیسٹ کرتے ہیں فضول فضول کمیٹس کرتے ہیں کچھ لوگ اچھے کمیٹس کرتے ہیں وہنے رپلائیں بھی مل جاتا ہے ان کی بات کا مقصد پورا ہو جاتا ہے جو وہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور محمی اینڈ کی طرف سے شنل کیشن نمبر اینڈ پر ٹیم ڈیوڈ کو اگر مکہ ملتا ہے نمبر اینڈ پر اور بالرز میں ٹائمل ملز کو اگر مکہ ملتا ہے تو وہ نمبر اینڈ پر رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ سن ریز ایدر آباد کی کی پلیس سکرین پر چاہ رہے ہیں ہمیں آپ دیکھ لیں یہ آپ کو آج کے میٹ میں کئی نہ کئی میٹ کو انٹرٹین کرتے ہیں انہوں نے بڑی بات اس میٹ کی بتا دوں آپ کو جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ تو آپ کو بتا دی ہیں لیکن ایک اور بڑی بات جو سیکنڈ اننگ سکس اول کی گیم کی ہے سیکنڈ اننگ سکس اول کی گیم سن ریز ایدر آباد کو سپورٹ کرے گی چاہے سن ریز ایدر آباد بالنگ پہ آئی چاہے بیٹنگ پہ یہ جتنی بھی سکورز کی پریڈکشن آپ سے شیئر کی جاری ہے یہ ٹوٹل ابھی تک کے ایوریج جو میچز ہو چکے ہیں ہم سب کی ایوریج اور ٹاس اور میچ اور جو سکورز کی پریڈکشن ہیں یہ ساری انہی چیزوں پر ایکول آکے ہوتے ہیں ابھی تک کی پرفارم سٹیٹس کے ساتھ کیا جاری ہے ٹھیک ہے سٹیٹس کو رکھے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی جاری ہے باقی میچ کی فل پریڈکشن آپ سے شیئر کی ہے اگر کسی بندے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمیٹ سیکشن میں ابھی پوچھ سکتے ہیں اور جاتے جاتے یہ بات بول دوں کہ فیک ٹیلی گرام والوں سے چلائیں وہ لوگ اپنے نام سے چلائیں ہم کچھ نہیں بولیں گے لیکن جب وہ ہمارا نام یوز کرتے ہیں پاکستانیوں سے بھی پیسہ لیتے ہیں انڈین سے بھی لیتے ہیں تو وہ لوگ اپنی اندر ایسے گیٹس پیدا کریں کہ اپنا نام سے چلائیں یہ بات میں ان کو بھی بولوں گا اور جو لوگ آپ لوگ بار بار ان فیک سکیمر لوگوں کے پاس جا کے فستے ہو تو آپ کے لیے بھی یہ بات بولوں گا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا اتیار کریں تو نیکس وڈے تک کے لیے اللہ حافظ اپنو اور اپنی فیبری کا بہت خیار رکھی گا تینکیو